کون نہیں جانتا کہ یہ سب فیبریکیٹڈ اور فیک کیسز تھے کوئی جس میں کوئی اپنا نہ جان ہے نہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اپنا جو ہے وہ ایویڈنس ہے لیکن سزائے دے دیئیں کہ مجھے الیکشنوں سے بھی دور رکھا جائے اور مجھے فر لائف ڈسکوالیفائی کر دیا اگر آج کہا جا رہا ہے یہ تو بڑا ڈرکونین قانون ہے اور ظلم ہے آج وہ ظلم ایک ایک کر کے ظلم کرنے والوں کے سامنے آ رہے ہیں اور آئندہ اور آئیں گے وہ جو شرمناک قسم کے جو فیل کی ہیں انہوں نے شرمناک قسم کی جو باتیں کی ہیں جو مکرو فریب کیا ہے جو دھوکے بازی کی ہے سب کچھ قوم کے سامنے آ رہا ہے منتخب وزیراعظم کو بیٹے سے تنخواہ نالینے پر نکالا گیا مجھ سے انتقام لیتے رہے تھے ملک کا بیڑا غر کر دیا ظلم کرنے والوں کی ایک ایک چیز حوام کے سامنے آ رہی ہے ثابت ہو گیا مقدمہ جھوٹا تھا جب کرپشن کا کوئی انصر ہی نہیں ملا تو پھر سزا کس بات کی امنان خان کے دور میں جو ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اہلیہ بیمار تھیں بات تک نہ کروائی گئی تین گھنٹے بعد انتقال کی خواب پہنچا دی گئی میری زندگی کے پانچ سال ضائع ہو گئے سوال پوچھنا تو بنتا ہے نواز شریف کی لندن میں گفتگو قومی غررت پر کبھی کمپرمائز نہیں کیا ایٹمین دھما کے روکنے کے لیے امریکہ پانچ ارب ڈالر تشتری میں رکھ کر دے رہا تھا ہم نے اس وقت ایبسولیوٹلی ناٹ کہا ہمارے دور میں مایشت مستحکم اور عوام خوشحال تھے پہریک انصاف کے حکومت میں ہر چیز مہنگی ہوئی آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بجائے خودکشی کی باتیں کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیئے نواز شریف کی گفتگو مشکل وقت میں حمد کا مظاہرہ کیا نواز کی تعریف کامران خان ٹیسوری سندھ کے نائے گھوانر ہوں گے صدرہ ماملکت نے آئین کیا ٹیکٹ ایک سو ایک ون کے تحت منظوری دے دی عوضہ امران اسپائل کے مصافی ہونے کے بعد سے خالی تھا کامران ٹیسوری شہری سندھ کی وحرومیاں دور کرنے کے لیے پھرپور کردار ادا کریں گے ایمکی ایم پر امید پچاس ہزار ڈالر تک جتنی جو پینڈنگ پیمنٹز ہونے والے ہفتے کے اندر وہ پیمنٹز ریلیز ہو جائیں گی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پیریس کلپ نہیں جائیں گے ہم انشاءاللہ اپنے معاملات کو مینج کریں گے پچاس ہزار ڈالر تک ایل سیز کی اداگیوں کا اعلان قرضوں کی ریش ریولنگ کے لیے پیریس کلپ نہیں جائیں گے گودشتہ حکومت کی ناقص پولیسز کے باعث ملکی معیشت مشکلات سے دو چار ہم اپنے تمام باتوں پر عمل کریں گے وزیر خزانہ اسحاق دار عید مند نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملک بھر میں رہ لیاں اسلام آباد، راور پندی، لاہور، ملتان، کراچی، پشاور اور کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس ہر کسی کا اپنے اپنے آنداس میں آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا اثار بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی پیش پیش اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رہبت بنا کر بھیجا تمام دکھوں کا مدابہ آقا اے دو جہاں کی تابیداری میں ہے آج کا دن بہت برکتوں اور سادت والا دن ہے وزیراعظم شہباز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب آج آپ دنیا میں دیکھ لیں جو ملک بڑے ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتا وہ ہو رہی بہن سارے عدل الانصاف کا مطلب ہوتا ہے رول آف لاؤ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے یہ بڑا ضروری ہے آپ کو سمجھنا کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہم نے رول آف لاؤ دیکھا ہی نہیں ہے ملک وزیراعظم کا باہر جا کر بھیق مانگنا عوام کے لیے باعث شرم پاکستان غلامی کے لیے نہیں بنا تھا فلاہی ریاست بنانے کے لیے قانون کی حک بنانی ضروری اس وائے حسنہ پر عمل ہی تمام مسائل کا واحد حال ہے عمران خان کا اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے اور اس کے ناقابل تردید ثبوت حکومت کے ہاتھ ایف آئی ایر کے ہاتھ اور تحقیقات کرنے والے اداروں کے ہاتھ آ چکے ہیں پاکستان کو کوئی لشکر کشی سے فتح نہیں کر سکتا اور نہ کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے احریک انصاف ملک میں انتشار کی خواہش مند کسی کو اسلام آباد پر لشکر کشی کی اجازت نہیں دیں گے عمران خان اور ان کی کبھی نامانی لانڈرنگ میں ملوث رہی ان کے کارناموں کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ چکے ہیں احسن اقبال کا ناروبال میں خطاب سلام زدہ علاقوں میں زندگی بدستور مفلود جمع پانی کے باعث تافن سانس لینا محال متاثرین وابائی امراض کی لپیٹ میں عضیات کی شدید قلت کھانے پینے کی اشاہ بھی نہ پید کئی مقامات پر امداد بھی نہ پہنسکی کھلے آسمان تلے پڑے لوگ بے یار و مددکار پاک جمعان وزراء خارجہ کی مشترکہ نیوز کانفرنس پر پارٹی ردی امد جنجلہ حٹ کا ثبوت دون دو رہنماؤں نے مسئلہ کشمیر کے حل سے متعلق بات کی بے بنیاد ہندوستانی پروپیگنڈا نہتے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم پر پردہ نہیں ڈال سکتا ترجمان دفتر خارجہ کا دو ٹوک موقف ممنی شکف میں پاکستان کے ایک اور فتح متحدہ اربع مرات کو اکتر رنس سے شکست آلی اریاز کی ستاب و ننس کے نقابل شکست سننگز ایک سو چھالیس رنس کے حدف کا طاقب یو اے کی ٹیم بیس عوبت میں صرف چوہتر تک ہی پہنچ سکی